سب سے پہلے عذر صدیق صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو توشہ خانہ کیس میں تو عمران خان صاحب کا جو وارن گرفتاری ہے وہ موطل ہو گیا اور جو الیکشن کمیشن نے وارن گرفتاری جاری کیا ہے وہ بھی قابل زمانت ہے لیکن فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لاہور ہائی کورٹ سے توہین عدالت کا نوٹس جاری کروائیں گے ذرا یہ بتائیں گے کہ یہ توہین عدالت کیسے بنتی ہے بہت شکریہ حامد میر صاحب بہرحال ایک بات تو آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور اور اس دور میں پولٹیکل وکٹمائزیشن کی جو بھی ایک شکل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آگئی ہے کیسے زیادہ تر کیا ہیں عمران خان عدالت نہ جائیں تو اب مسئلہ اگر عدادت چلے جائیں تو دہشتگردی کے مقدمے الیکشن کمیشن کے بارے میں کوئی اتشاد کر دیں دہشتگردی کے مقدمے یہ تو اب سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے اسی طرح مثال کے طور پر کسی ایک جوڑیشل میجیسٹرڈ کو چھوڑی سی کوئی بات کہہ دیں توہین عدالت دہشتگردی کے مقدمے یہ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں اب آتے ہیں الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن without any doubt is neither a court or a tribunal الیکشن کمیشن نہ تو court ہے نہ ہی tribunal ہے توشہ خانہ کا جو یہ کیس دو دو پہلویں اس کے ایک میں تو سیکشن ون تھرٹی سیون کے تحت ناہل قرار دیا تھا اور وہ بھی بڑی کمال بات ہے کہ چند ایم این حضرات سپیکر کے پاس چلے گے آرٹیکل سکسٹی تھری کے حوالے سے آرٹیکل سکسٹی تھری ٹو کی انٹرپٹیشن کے حوالے سے علاقے آرٹیکل سکسٹی تھری اپلائی نہیں کرتا میں ان میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ لوگوں کے لیے ہارے کے نالج کے لیے ہارے کو پتا نہیں ہے ابھی ایک فیصلہ آ چکا ہے جسٹس شاہد کریم کا سیکشن ون تھرٹی سیون کہ جس کے تحت عمران خان صاحب کو ناہل قرار دیا تھا لہور ہائی کر کے جسٹس شاہد کریم نے وہ فیصلہ جو ہے کل ادم عمران خان صاحب کہ نہیں کسی اور بات کیا اس کی بات کر رہا ہوں وہ کل ادم قرار دے دیا ہے کہ الیکشن کمشن نہ کوٹ ہے نہ ٹرائبنل ہے سیکشن ون تھرٹی سیون کے تحت زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے وہ کرپ پیکٹس ہے ون سکسٹی سیون میں ون سیونٹی میں صدا دی ہوئی ہے ون سیونٹی فور میں آگے ٹرائل ہونا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک استغاثہ چل سکتا ہے اب ہوا کیا دوسرا جو پہلو ہے کہ الیکشن کمشن نے صرف اگر کوئی الفاظ استعمال کر دی ہے القابت استعمال کر دی ہے کوئی بات آگئی تو فوری طور پر انہ نے توہین عدالت کے نوٹس لیے سیکشن دس ہے الیکشن ایکٹ کا اس کی وائریز کو چیلنج کیا گیا جہاں سندھ میں چیلنج کیا وہاں لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا لاہور ہائی کورٹ میں پنڈی بینچ میں جسیس جواد حسن کے پاس آیا اور وہ معاملہ بڑا سیدھا سا ہے کہ کیا الیکشن کمشن ایک کوٹ ہے کیا ایک ٹرائبینل ہے کیا وہ توہین عدالت کی کاروائی کر سکتی ہے ریسنٹلی ابھی کالی جسیس بابر ستار نے فیڈلٹ اپنا سوری ٹیکس اومٹسمن کے عبالے سے بھی فیصلہ دیا ہے جہاں یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ آرٹیکل ون سیمٹی سائیو کے تیت یعنی ہمیں سمجھنا ہے کہ توہین عدالت وہاں ہو سکتی ہے جہاں کوٹ ہوگی جہاں ٹرائبینل ہوگا آپ بیٹھ کے یعنی الیکشن کمشن یہ نہیں کہہ سکتا اور وہی پر لارجر بینچ بن چکا ہوا ہے جس میں فائنل آرڈر پاس کرنے سے روک دیا اور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوا معاملہ اور آلٹیمیٹلی بات جو آپ کے سامنے رکھ رہی ہے کہ جو ابھی الیکشن کمشن نے بیلیبل وارنٹ جاری کی ہے نا میں سمجھتا ہوں یہ ایک تو کوہرسیو میئر میں آتا ہے کوہرسیو میئر کے حوالے سے ہائی کورٹ جو ہے ایک آرڈر پاس کر چکی ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے عدالت اس میں کوئی ایکشن لیتی ہے یا نہیں لیتی یہ ایک الیدہ ایشو ہے لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے اس کوہرسیو ایکشن کہ آپ مجبور کر رہے ہیں پہلے بیٹھ کر یہ معاملہ چکے اب ہائی کورٹ ایک معاملہ کوئی کورٹ لے بیٹھی ہے کہ کوٹ ہے یا ٹرائبینل ہے اور ایک ریسنٹ فیصلہ آ گیا ہوا ہے سیکشن ون تھرٹی سیون کے سامنے رکھتے ہوئے کہ اس میں کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمشن نہ کوٹ ہے نہ ٹرائبینل ہے اگر ان چیز کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمشن نے اپنی اختیارہ سے تجابز کیا ہے